اسلام علیکم سٹوڈیونٹس آج ہم قویسٹ نمبر 4 Find LCM and HCF of following expression قویسٹ نمبر 4 کو solve کریں گے قویسٹ نمبر 4 کو solve کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے قویسٹ نمبر 2 اور قویسٹ نمبر 3 کو solve کیا تو اس میں HCF آپ نے find care by factorization method HCF اور LCM دونوں کو آپ نے اگر find کیا تو by factorization method HCF find کرنے کے لئے ہمارے پاس دو method ہوتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ اس type کے question آپ کے پاس MCQs میں آتے ہیں تو آپ کے پاس HCF find کرنے کے دو method ہوتے ہیں ایک by factorization اور ایک by division method یعنی دو method ہوتے ہیں آپ کے پاس اور ان کے نام بھی یاد رکھیں کہ ایک ہمارے پاس by factorization ہم HCF find کر سکتے ہیں اور ایک by division method ہم HCF find کر سکتے ہیں اب تک جو آپ نے کیا اس میں آپ نے HCF بھی find کیا LCM بھی find کیا hope کہ آپ کو ساری concept clear ہو چکے ہوں گے اور وہ آپ نے by factorization method کیا اب جو ہم question number 4 میں کریں گے question number 4 میں ہم ان expression کو find کریں گے یعنی HCF اور LCM اس میں find کریں گے کیسے by division method چلیں بڑھتے ہیں اپنی questions کی طرف ہمارا first question ہے جس میں ہمیں expression given ہے x cube minus 2x square minus 13x minus 10 and second ہمارے پاس ہے x cube minus x square minus 10x minus 8 solution کی طرف بڑھتے ہیں x cube minus 2x square minus 13x minus 10 اس expression کو ہم نے باہر رکھا اور x cube minus x square minus 10x minus 8 اس کو ہم نے اندر رکھا ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس divisor ہے اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے solve کرنے کے لئے کیا method ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ یہاں ہمارے پاس x cube ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس x cube ہے اب اس x cube کو ہم کس سے multiply کرے اس پورے expression کو ہم کس سے multiply کرے کہ ہمارے پاس یہاں بھی x cube ہو مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ x cube ہمارا یہاں سے ختم ہو جائے کچھ یہاں پہ cancel ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس x cube ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس x cube ہے تو x cube کو ہم کس سے multiply کرے کہ x cube ہی آئے تو definitely x cube کو ہم one سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس x cube ہی آئے گا اب اس 1 کو میں اس پورے ایکسپریشن سے ملٹیپلائی کروں گے 1 into x cube is equal to x cube 1 into 2x square minus 2x square is equal to minus 2x square 1 into 13 minus 13x is equal to minus 13x 1 into minus 10 is equal to minus 10 یہاں اس کا sign positive ہے باقی سب کے sign negative ہے کیونکہ یہ plus 1 ہے اور یہ minus ہے تو اگر جب آپ plus minus sign ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو minus ہی آتا ہے plus 1 into minus 2x square is equal to minus 2x square اب یہاں پہ ایک رول ہے ہمارے پاس کہ جب یہ positive ہو تو یہ sign negative ہو جاتا ہے یہ negative ہو تو یہ positive ہو جاتا ہے جو sign آپ change کرتے ہو وہ ہمیشہ نیچے لکھے جاتے ہیں جو original ہوتے وہ اوپر لکھے جاتے ہیں اور جو آپ change کر دیتے ہو تو وہ نیچے لکھے جاتے ہیں اس sign کے یہاں پہ یہ اوپر نہ لکھا کرے آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ plus تھا positive sign تھا negative میں change ہوا یہ negative sign تھا positive میں change ہوا اسی طرح یہ بھی negative تھا positive میں یہ بھی negative تھا positive میں اب دیکھیں آپ کے x cube اور x cube یعنی یہ positive x cube ہے یہ negative x cube ہے تو positive negative plus minus minus ٹھیک ہے plus minus minus تو x cube minus x cube کیا آئے گا آپ کے پاس zero ٹھیک ہے اسی طرح minus x square اور plus 2 x square plus minus minus لیکن sign کون سا لگے گا جو value ہمارے پاس بڑی ہو تو یہاں ہمارے پاس اب یہ جو آپ نے sign change کر دی ہے تو یہ sign ختم ہو جاتے ہیں جو اس کے original signs ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو آپ نے پھر لگائے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ positive 2 x square ہے یعنی 2 سے آپ جب 1 minus کروگے تو آپ کے پاس sign positive ہی آئے گا کیونکہ یہ value آپ کے پاس بڑی ہے تو کیا آئے آپ کے پاس plus x square اسی طرح آپ minus 10 x اور plus 13 x یعنی 13 سے آپ جب 10 minus کروگے تو sign آپ کے پاس positive ہی رہے گا کیوں رہے گا اب یہ آپ خود repeat کرے میرے ساتھ ٹھیک ہے کیوں رہے گا کیونکہ یہ value بڑی ہے آپ کے پاس اور اس کا sign جو ہے وہ positive ہے 13 میں سے آپ نے 10 minus کیا تو 3 x آپ کے پاس یعنی 13 x minus 10 x is equal to plus 3 x اب اسی طرح آپ نے plus 10 ٹھیک ہے یہ plus 10 ہے اس سے آپ minus کروگے 8 تو 10 سے جب آپ 8 minus کروگے تو آپ کے پاس 2 آئے گا اور sign کون سا لگے گا sign plus کا لگے گا کیونکہ 10 آپ کے پاس یہ value آپ کے پاس بڑی ہے clear hope کہ یہاں تک آپ کو clear ہو چکا ہوگا اب آپ کے پاس x square plus 3 x plus 2 ہے ٹھیک ہے یہاں یہ value ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ value رہ گئی ٹھیک ہے یہ expression آپ کے پاس ہے x cube minus 2 x square minus 13 x minus 10 اب آپ نے اس کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بھول جائے اب اب آپ نے اس expression کو لکھنا ہے یہاں پہ اور یہ آپ کا divisor بنے گا x square plus 3 x plus 2 یعنی اس کو جب ہم نے plus minus جو بھی operation اس پہ ہم نے کیا جو expression ہمارے پاس آیا x square plus 3 x plus 2 صحیح کیوں ہم ایسے کریں گے اس لیے کہ یہاں آپ کے پاس power جو ہے وہ 2 ہے اور یہاں آپ کے پاس power 3 ہے ٹھیک ہے تو جب یہ power 3 ہے اس کو ہم نے یہاں رکھنا ہے اور اس کو اب divisor بنانا ہے clear اب کیا کریں گے اب میرے پاس یہ x square ہے اور یہاں میرے پاس x cube ہے میں نے x square کو کس سے multiply کرنا ہے کہ میرے پاس x cube آ جائے میں نے x square کو x سے multiply کرنا ہے تو میرے پاس x cube آئے گا یہاں میں x لکھ لوں گے ٹھیک ہے x into x square is equal to x cube x into 3x is equal to 3x square جب آپ multiply کرتے ہو جب آپ کسی بھی factor کو اب x کو اور اس x کو آپ جب multiply کرتے ہو تو variable کی power کیا ہوتی ہے multiplication میں variable کی power جو ہے وہ یہاں power 1 ہے یہاں power 1 ہے 1 plus 1 variable کی power add ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ coefficient آپ کے پاس یہاں 1 ہے جو کہ ہم لکھتے نہیں coefficient 1 ہے اور یہاں coefficient آپ کے پاس 3 ہے 3 into 1 is equal to 3 اور x into x تو power یہاں 1 ہے اور power یہاں 1 ہے جو کہ لکھا نہیں جاتا تو 1 plus 1 is equal to 2 3x کو جب آپ x سے multiply کرو گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 3x square clear اب اس x کو آپ نے 2 سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس x کو جب آپ 2 سے multiply کرو گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا یہ coefficient 1 ہے 1 کو جب آپ 2 سے multiply کرو گے تو 2 ہی آئے گا آپ کے پاس اور x 2x ٹھیک ہے x into 2 is equal to 2x سارے sign آپ کے پاس positive ہے تو سارے sign negative ہو جائیں گے ٹھیک ہے positive x cube negative ہو جائے گا sign positive negative ہو جائے گا positive negative ہو جائے گا اب x cube کو جب آپ x cube سے minus کرو گے تو 0 ٹھیک ہے minus 2x square ہے آپ کے پاس اور minus 3x square ہے minus اور minus جب دونوں sign آپ کے پاس ایک جیسے ہو تو وہ ہوں گے آپ کے پاس add یعنی plus ہوں گے لیکن sign آپ کے پاس minus کا ہی لے گے گا یہ minus اور یہ minus add ہو کے آپ کے پاس 5 آ جائے گا لیکن sign آپ کے پاس minus ہی لگے گا تو minus 2x square minus 2x square is equal to minus 5x square clear اب آپ minus 13x اور minus 2x ہے minus 13x اور minus 2x is equal to minus 15x یعنی 13 میں آپ 2 کو add کروگے لیکن sign minus لگے گا کیونکہ دونوں کا sign same ہے جب دونوں sign same ہو تو ہوں گے وہ plus لیکن sign minus کا ہی لگے گا اور یہ minus 10 آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گا اب آپ دیکھیں یہاں آپ کے پاس x square ہے یعنی power 2 ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس power 2 ہے یعنی power آپ کے پاس یہ بڑھ نہیں رہی تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ minus 5x square ہے اور یہاں آپ کے پاس x square ہے تو اس x square کو آپ ایسے کس value کے ساتھ ملٹیپلائے کروگے کہ آپ کے پاس minus 5x square آجائے کہ جب آپ اسے minus 5 سے multiply کروگے تو آپ کے پاس آئے گا minus 5x square یہاں میں minus 5 لکھوں گی اس minus 5 کو میں اس پورے expression سے multiply کرنا ہے سیم اس طرح جس طرح میں x کو کیا تھا اب minus 5 کو جب میں x سے multiply کروں گی تو میرے پاس آئے گا minus 5x square یعنی minus 5 into x square is equal to minus 5x square اسی طرح minus 5 کو جب میں plus 3x کے ساتھ multiply کروں گی 5 3 0 15 minus 15 x پھر minus 5 کو جب میں plus 2 سے multiply کروں گی plus minus is equal to minus 5 into 2 is equal to 10 ٹھیک negative sign آگے سارے change ہو positive ہو دیں minus change ہو positive minus positive minus negative positive minus 15x square plus sorry minus 5x square plus 5x square cancel minus 15x plus 15x cancel یعنی 0 answer اور minus 10 plus 10 0 ٹھیک ہے یہاں تک جو division ہے اس کی hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک next step اب ہمارا کیا ہوگا کہ ہمارے پاس hcf find ہوگیا ٹھیک ہے جو اس question کا first part ہے وہ ہم نے find کر دیا یعنی hcf ہمارے پاس آیا یہ جو ہمارے پاس آ جاتے answer یہ ہمارا hcf ہے x square plus 3x plus 2 یہ ہم نے کیا find کیا hcf find کیا اب next کیا find کریں lcm find کریں ٹھیک lcm find کرنے کے لئے ہمارے پاس formula ہوتا ہے یہ lcm ہے is equal to l show کرتا lcm کو lcm is equal to a multiply by b یعنی جو دو آپ کو polynomial یا دو جو expression آپ given ہو n میں a کو a کا نام دیتے ہے اور اس کو b کا نام دیتے تو یہ first expression a second expression b اس کو آپ variable میں کچھ بھی دے سکتے ہو pq دے سکتے ہو اپنی مرضی سے بھی کچھ دے سکتے ضروری نہیں ہے کہ a b ہی ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے first expression کو a کا نام دیا اور second expression کو b کا نام دیا ٹھیک ہے اور h h stand for hcf ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں values put کر لوں گی یہ ہمارے پاس formula ہوتا ہے lcm find کرنے کے لیے جب hcf ہمارا find ہو جائے lcm find کرنے کے لیے ہمارے پاس formula ہوتا ہے first expression multiplied by second expression divided by hcf دیکھیں یہاں پہ a ہم نے first expression کو لکھ دیا xq minus 2x square minus 13x minus 10 multiply by b b کی جگہ ہم second expression کو لکھ dیا x q minus x square minus minus 8 divided by h h کی جگہ ہم نے x square plus 3x plus 2 یہ لکھ دیا یہاں تک clear ہوا آپ کو اب کیا کریں گے اب جو ہمارے پاس x square plus 3x plus 2 ہے اس کو ہم نے divisor بنانا ہے x square plus 3x plus 2 ہمارا divisor ہوا ٹھیک ہے اور اس value کو ہم یہاں ریکھیں x cube minus x square minus 10x اور minus 8 یہ جو ہمارے پاس second value ہے ہماری second expression ہے ٹھیک ہے اسی way پہ ہم نے اس کو multiply کرنا ہے کس سے میرے پاس یہاں پہ x square ہے اور یہاں پہ x cube ہے so میں x سے multiply کروں گی اس پوری expression کو x سے multiply کروں x into x square is equal to x cube x into 3x is equal to 3x square x into 2 is equal to 2x sin change کر plus minus plus minus plus minus change ہو جائے x cube اور x cube یعنی plus x cube minus x cube cancel minus x square اور minus 3x square کیا جائے گا آپ کے پاس minus 4x square یعنی دونوں sign same ہے تو ہوں گے یہ add لیکن sign minus کا ہی لگے گا پھر اسی طرح minus 2x اور minus 10x ہوں گے یہ add لیکن sign minus کا لگے 2 plus 10 is equal to 12x اور minus 8 آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس x square ہے اور bx square یہاں multiply کرنے کے بعد minus 4 into x square is equal to minus 4x square minus 4 سے کیوں ہم multiply کریں گے کیونکہ ہمیں minus 4x square چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پاس positive sign ہے یعنی plus x square ہے یہاں ہمیں minus چاہیے اس minus کے لئے ہم minus 4 سے multiply کریں minus اور plus is is equal to minus 12x minus 4 plus 3 multiply ہو کے 4 3 is 12 اور sign یہ plus minus plus minus multiply ہو کے minus ہی رہتا ہے پھر minus 4 plus 2 multiply ہو کے plus minus minus اور 4 2 is 8 ھیک sign change کر لیں گے یہ minus تب plus ہو جائے گا یہ minus سے یہ بھی plus ہو جائے گا اور یہ minus ہے یہ بھی plus ہو جائے گا minus 4x square plus 4x square cancel minus 12x plus 12x cancel minus 8 plus 8 cancel آپ کے پاس answer کیا آیا x minus 4 ٹھیک LCM آپ کا کیا آیا LCM آپ کا آیا یہ جو آپ کی value یہ first expression ہے آپ کے پاس x cube minus 2x square minus 13x minus 10 اور یہاں سے یہ جو آپ کا answer آیا x minus 4 یہ آپ کا LCM ہو جائے HCF آپ یہ لیتے ہو LCM جو ہے آپ سمجھے اس طرح کہ آپ نے x square plus 3x plus 2 کا table پڑھا x minus 4 تر تو آپ کی expression پوری divide ہو گئی x cube minus x square minus 10x minus تو x minus 4 اس کی cancellation میں نے کر دی x minus 4 سے تو بچہ آپ کے پاس کیا first expression اور اس سے آپ کے پاس divide کرنے سے answer x minus 4 تو ان دو کو ملا کر یہ آپ LCM آیا clear ہو گیا x q یہ HCF ہوتا HCF find کرنے کے بعد LCM find کرتے ہو LCM find کرنے کے لئے آپ کے پاس method ہوتا ہے l is equal to a multiply by b divided by h یعنی first expression multiply by second expression divided by h clear next question ہے آپ کے پاس a q minus a cube minus a plus 1 اور second expression آپ کے پاس a 4 plus a square plus 1 a 4 minus a cube minus a plus 1 یہاں لکھا میں نے ٹھیک ہے اور a 4 plus a 3 نہیں ہے اب اس expression میں دیکھیں کہ آپ کے پاس a 3 نہیں ہے تو جب a 3 نہیں ہے وہاں میں نے ایسی صرف اگر آپ 0 لکھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے صرف آپ کو بتانی کے لیے کہ a 3 تو اس کے coefficient کیا ہے 0 ہے It's mean کہ 0 a ہے ٹھیک ہے پھر plus a square ٹھیک plus a square اب میرے پاس a b نہیں ہے یعنی a power 1 b نہیں ہے تب میں نے یہاں پہ لکھا 0 لکھا اور plus 1 clear ہوا یہاں تک کیسے لکھا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی جگہ آپ 0 لکھے یہاں تک دیکھیں کہ آپ کے پاس power 4 3 اور 1 ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس power 4 ہے power 2 ہے تو power 3 اور 1 جو ہے وہ missing ہے تو اس کی جگہ آپ کیا لکھیں اس کی جگہ آپ 0 لکھیں صحیح اب یہ a کی power 4 ہے اور a a power 4 ہے تو اگر یہاں بھی آپ کے پاس a power 4 ہے تو پھر میں اس کو 1 سے multiply کروں گی یہاں پہ میں 1 لکھا میں اسے multiply کروں گی multiply کرنے کا طریقہ آپ کے پاس وہی ہے جو پچھلے question میں میں نے سکھایا 1 into a 4 is equal to a 4 1 into minus a cube is equal to minus a cube اب دیکھیں کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس a cube موجود نہیں ہے لیکن جب ہم a cube کو یہاں پہ multiply کریں گے تو a cube ہمارے پاس آ جائے گا اس لئے ہم نے یہ جگہ چھوڑی ہوئی تھی پھر 1 into minus a is equal to minus a minus a b ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس جگہ ہم نے zero لکھ دیا تو وہاں پہ ہم جا کے minus a لکھ دیں گے ٹھیک ہے اب اسی minus یا plus ہو نہیں سکتے multiply ہو سکتے ہیں لیکن plus یا minus نہیں ہو سکتے power کے لحاظ سے جو same نہ ہو اس کو add یا اس کو subtract نہیں کر سکتے ہاں اس کو multiply کر سکتے ہو لیکن ہم add کر نہ ہوتا ہے یا subtract کر نہ ہوتا ہے اس لئے پاور کو جو power آپ کے پاس ہے اس کی ترتیب سے ہی ہم نے اس power کی value کو یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے next step کیا ہوگا کہ a4 minus a4 تو آپ کے پاس 0 a3 آپ کے پاس ایسی ہی آ جائے گا لیکن plus a3 ہو جائے گا a2 بھی آپ کے پاس ایسی ہی آ جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی value نہیں ہے جس کو ہم ایٹ کریں یا سب ٹریک کریں پھر یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے اس لئے پلس a آپ کے پاس آجائے گا یہ پلس 1 ہے آپ کے پاس یہ منس 1 ہے سو یہ cancel ہو جائیں گے اب اپنی آسانی کے لئے آپ یہاں آپ کے پاس a3 ہے یہاں آپ کے پاس plus a square ہے اور یہاں آپ کے پاس plus a ہے یعنی اس میں سے کچھ ہم کامن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو power کے لحاظ سے کام ہو یعنی power 1 ہم کامن لے سکتے ہیں کیوں لے سکتے ہیں کیونکہ power 1 یہاں بھی ہے its mean a power 3 means a a a a square 1 ہم نے کامن دیا تو آپ کے پاس a cube جو ہے وہ a square بن جائے گا a square جو ہے وہ آپ کے پاس a بن جائے گا اور a جو ہے وہ آپ کے پاس 1 بن جائے گا یعنی a divided by a ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ divide ہوتا ہے a divided by a is equal to 1 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ power جو ہے یہ 2 ہے اور یہاں آپ کے پاس power 4 ہے power increase ہو رہی ہے اس value کو ہم نے یہاں پہ put کرنا ہے a power 4 minus a q plus a square اب یہاں پہ a square موجود نہیں ہے میں لکھنا اسی تردیب سے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پھر میں 0 ہی لکھ دیتی 0 into a square یا صرف آپ یہاں 0 لکھو تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ صرف 0 لکھو گے تو پھر آپ کنفیوز ہوں گے a square کو آپ نے کہاں ملٹیپلائی کروں گی coefficient coefficient کے ساتھ ملٹیپلائی ہوکے یعنی 1 1 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوکے 1 ہی آئے گا power 2 اور 2 add ہوکے 4 بن جائے گا a square کو میں a square سے ملٹیپلائی کروں گی a square into a square is equal to a power 4 a square into a is equal to a power 3 کیسے آپ کے پاس یہاں power 2 ہے آپ کے پاس آپ دیکھیں 1 into 1 is equal to 1 ٹھیک ہے اور power یہ جو 1 ہے آپ کے پاس یہ اور یہ جو 2 ہے آپ کے پاس یہ add ہوکے 3 a into a is equal to a 1 plus 2 is equal to 3 تو power کیا ہوتی ہے جب آپ multiply کرتے ہو کسی بھی equal to a q اب a square کو multiply کروں گی 1 سے ٹھیک ہے 1 into 1 یہاں a square کے ساتھ coefficient 1 ہے 1 ہی رہے گا 1 کو ہم لکھتے نہیں ہوتے تو a square ہی آئے گا آپ کے پاس یہاں میں نے اس ترتیب میں اس کو لکھا تھا کیونکہ یہاں میرے پاس a square نے آنا تھا اس لئے یہ جگہ میں نے رکھی تھی a square کے لئے clear اب میں a change کر دیں گی اسی طرح plus ہے تو minus ہو جائے گا plus ہے تو minus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس a minus a cancel minus a cube اور minus a cube minus a cube اور minus a cube سے اب اس ویڈیو کو آپ stop کریں اور خود آپ مجھے answer دیں کہ minus a cube اور minus a cube کیا بنے گا پھر چیک کر لیں کہ میرا اور آپ کا answer same آرہ ہے کہ نہیں اگر same آرہ ہے تو then آپ کا concept clear ہوا اگر نہیں تو اس کو بار بار repeat کر کے آپ دیکھیں minus 1 ہوتا 1 plus 1 is equal to 2 لیکن sign کیا آئے گا sign minus کا ہی آئے گا minus 2 a cube اسی طرح اب آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ 0 ہے 0 کو آپ کسی بھی چیز میں نہ add کر سکتے ہو نہ subtract کر سکتے ہو ٹھیک ہے 0 کی یہ property ہے کہ جب کسی بھی 1 ہی آئے گا ٹھیک تو minus a square آئے گا آپ کے پاس minus a ایسے ہی آ جائے گا اور plus 1 بھی ایسے ہی آ جائے گا اب یہ دیکھیں آپ کے پاس a cube ہے ٹھیک اور یہاں پہ آپ کے پاس a square ہے یہاں پہ power آپ کے پاس زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے سو آپ a cube ہے ہم اسی expression کے ساتھ اس کو multiply کر کچھ ایسا کریں گے کہ ہمارے پاس a cube آ جائے اور یہ ہمارے پاس آ سکتے a square ہے تو a square کو آپ minus 2 a cube ہے آپ کو چاہیے اس سے minus 2 a cube a square کو جب a سے multiply کرتے تو a cube آ جائے گا ٹھیک ہے پاس 2 نہیں ہے تو ہم اس کو minus 2 a یہاں پہ لکھا جائے گا minus 2 a minus 2 a سے میں a square کو multiply کروں گی تو میرے پاس آئے گا 2 a cube یعنی 2 جو coefficient اب یہاں 1 نہیں ہے یہاں پہ جتنا بھی تھا آپ کے پاس coefficient 1 تھا یہاں پہ اس پاس coefficient کیا ہے coefficient آپ کے پاس 2 ہے اور یہاں آپ کے پاس 1 ہے 2 into 1 is equal to 2 ٹھیک ہے اور a اور a square جب multiply ہوں گے تو power کیا ہوں گی add ہوں گی 2 plus 1 is equal to 3 اب کیا یہ آپ کے پاس 2 a cube minus 2 a cube کیونکہ minus اور plus is equal to minus اسی طرح minus 2 a into a ٹھیک تو یہ coefficient 1 اور یہ آپ کے پاس 2 ٹھیک 2 multiply by 1 is equal to 2 plus اور minus minus اور یہاں آپ کے پاس a اور a ٹھیک پاور 1 اور 1 add 2 2 a square minus 2 a square آپ نے minus 2 a کو 1 سے multiply کیا تو minus 2 a ہی آیا ٹھیک a cube a square a square a 1 a 1 اس کو جب ہم کیا کریں گے minus اور plus ٹھیک cancel ہو جائے گا minus اور plus minus ہوں گے ٹھیک 2 میں سے 1 minus کریں گے تو 1 ہی آئے گا لیکن sign positive لگے گا کیوں لگے گا کیونکہ یہ value بڑی plus 2 a ٹھیک اور minus a sign آپ کے پاس اس value کا لگے گا ٹھیک 2 میں سے 1 گیا تو a آیا صرف آپ کے پاس یعنی 1 جو کی لکھا نہیں جاتا پھر اور plus 1 کو ایسے ہی اتار ہے اب دیکھیں کہ یہ اور یہ expression بلکل same ہے تو اگر یہ بلکل same ہے اس whole expression کو آپ 1 سے multiply کرو تو آپ کے پاس written expression ہی آئے گا یعنی 1 کو جب آپ a square سے multiply کروگے تو a square 1 کو جب a multiply کروگے تو a اور 1 کو جب 1 سے multiply کروگے تو positive negative یعنی plus minus cancel plus minus cancel plus minus cancel ٹھیک ہے تو آپ کے hcf آیا a square plus a plus 1 ٹھیک hcf find کرنے کے بعد اب lcm find کروگے اور lcm جو ہے وہ آپ کیسے find کروگے آپ خود سے آپ بولیں کہ lcm find کرنے کا آپ کے پاس formula کیا ہے ٹھیک ہے آپ reply کریں مجھے lcm find کرنے کا formula کیا ہوتا ہے l is equal to first expression multiply by second expression divided by h یعنی hcf l is equal to a ki power 4 یعنی جو first expression ہے آپ کے پاس a ki power 4 minus a ki power 3 minus 1 plus 1 ٹھیک ہے اور second expression ہے آپ کے پاس a ki power 4 plus a square plus 1 divided by a square plus a plus 1 clear اب ہم اس کو divide کریں گے کس کو کس پہ divide کریں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ جو آپ کی first expression ہے اس کو لے کے a ki power 4 minus a q minus a plus 1 اس کو divide کریں گے کس پہ a square plus a plus 1 ٹھیک ہے بلکل اسی pattern سے ہم نے اس کو divide کر نا ہے آپ کے پاس a square ہے a square سے multiply a 4 آجائے گا پھر a square ہے اس کو جب a سے multiply کروگے a 3 آجائے گا اس طرح جب a square کو one سے multiply کروگے تو a square آجائے گا اب یہاں پہ a square نہیں ہے ہوگا آپ کے پاس a 4 minus a 4 cancel ہو جائیں گے یہ plus sign ہے negative میں change ہو جائے گا minus اور minus یعنی یہ minus a cube ہے اور minus a cube ہے تو minus 2 a cube اسی طرح یہ minus a square پہلے آپ نے اس کو لکھنا ہے کیونکہ a cube a square آئے گا ٹھیک پھر یہ minus a یعنی power 1 3 2 1 اس کو آپ نے ایسے اس ترتیب سے لکھنا ہے پھر plus 1 اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس a square ہے یہاں پہ آپ کے پاس a cube ہے a square کو آپ a سے multiply کروگے تو آپ کے پاس a cube آ جائے گا لیکن یہاں آپ کے تو minus 2 a cube minus 2 a کو جب آپ a سے multiply کروگے تو minus 2 a square اور minus 2 a کو جب آپ one سے multiply کروگے تو minus 2 a sine change ہو جائیں گے change ہو جانے کے بعد minus اور plus cancel ٹھیک ہے minus a square اور plus a square a square آ جائے sine is value کا لگے ہوں گے یہ دونوں minus ٹھیک ہے 2 میں سے one جب آپ subtract کر لوگے تو آپ کے پاس one آ جائے گا پھر اسی طرح آپ کے پاس دیکھیں کہ یہ minus a ہے اور یہ plus 2 a ہے ٹھیک ہے تو a میں سے a آپ minus کروگے plus a آ جائے گا اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ expression اور یہ expression بلکل same ہے تو آپ اس کو one سے multiply کریں تو again آپ کے پاس یہ expression آئے گی اور سارا آپ کے پاس cancel ہو جائے cancel ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ جو آپ کی expression ہے کہا and a square a square minus 2 a plus 1 یہ آپ کا lcm ہوا اور یہ آپ کا lcm ہوا اچھا part 4 جو ہے اس میں آپ given expression کیا ہے 1 minus x square minus x 4 plus x 5 and 1 plus 2 x plus x square minus x 4 minus x 5 first آپ کیا کروگے کہ اس کو descending order میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے descending order میں لکھنا ہے 1 minus x square minus x 4 plus x 5 تو کیا ہو جائے گا x 5 minus x 4 minus x square plus 1 descending order یعنی سب سے جو بڑی power ہے اس کے بعد اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی اور پھر اس سے چھوٹی ٹھیک ہے سب سے بڑی سے آپ نے شروع کرنا ہے اور سب سے چھوٹے پہ آنا ہے یہ آپ کے پاس descending order ہے اس کو آپ آپ کا ڈیوائزر ہے اور یہاں آپ نے مائنس x کی پاہ 5 مائنس x کی پاہ 4 پلس x سکوئر پلس 2x پلس 1 کو لکھا یہاں پہ ایک بات دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں x کی پاہ 5 ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس x کی پاہ 5 ہے لیکن یہ مائنس ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ کے پاس مائنس ہے تو آپ کیا کرو گے کہ مائنس 1 سے اس کو ملٹی پلائے کرو گے تب آپ کا یہ کینسل ہوگا اس کو find کرنے کے لئے ایک دوسرا method بھی ہے آپ کے پاس آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ اس پوری جو یہ آپ کے پاس جب آپ اسے descending order میں convert کر لیتے ہو تو descending order میں convert کرنے کے بعد آپ اس پوری expression کو minus 1 سے multiply کرو ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا کہ جب آپ minus 1 سے minus x5 کو multiply کرو گی تو یہ plus ہو جائے گا یہ sign minus ہے تو یہ بھی plus ہو جائے گا plus minus minus ہو جاتا ہے یہ minus ہو جاتا ہے اور یہ plus ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس method سے بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہو لیکن میں نے یہاں ایسی ہی کیا ہے تو آپ کی مرضی آپ جس طرح بھی کرو پھر دونوں method ٹھیک ہے اب یہاں آپ کے پاس minus ہے ٹھیک ہے تو آپ minus 1 سے اس expression کو multiply کرو تو minus 1 into x5 is equal to minus x5 minus 1 into minus x کی 4 minus اور minus plus ٹھیک ہے plus x کی پاور 4 minus 1 into minus x2 minus اور minus is equal to plus تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس plus x2 اسی طرح minus اور minus minus multiply by plus is equal to minus اور یہاں آپ کے پاس 1 آ جائے گا یہاں آپ نے کچھ نہیں لکھنا کیونکہ آپ کے پاس x کی پاور 1 موجود نہیں ہے اس expression میں اب جب آپ اسے اب آپ اس کے sign change کر لوگے minus ہے تو plus ہو جائے گا plus ہے تو minus ہو جائے گا plus ہے تو minus ہو جائے گا اور minus ہے تو plus ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی minus x5 اور plus x5 cancel اب یہ آپ کے پاس مائنس ایکس کی پاور فور ہے اور یہ بھی آپ کے پاس مائنس ایکس کی پاور فور ہے مائنس اور مائنس ہوں گے پلس لیکن سائن مائنس کر لے گے گا تو مائنس 2 ایکس کی پاور فور صحیح اب یہ دیکھیں آپ پلس ایکس سکوئر اور مائنس ایکس سکوئر ہے پلس اور مائنس کینسل ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایکس سکوئر اور مائنس ایکس سکوئر یہ کینسل ہو جائے گا پلس 2x کو آپ ایسے ہی اتارے یہاں پہ آپ کے پاس پلس 1 ہے اور یہاں بھی پلس 1 ہے 1 اور پلس 1 is equal to 2 یہاں سے آپ 2 common لے سکتے ہو بلکہ minus 2 آپ common لے سکتے ہو تو آپ کی expression کیا بن جائے گی یعنی جب آپ نے minus 2 یہاں سے common لیا تو آپ کے پاس 2 divided by 2 نوانا آ جائے گا یہ minus ہے اور یہاں بھی minus ہے تو minus 2 divided by minus 2 آپ کے پاس کیا آ رہ جائے گا صرف یہاں پہ x کی پاور 4 اسی طرح جب آپ 2 divided by minus 2 تو آپ کے پاس آ جائے گا 2 سے cancel تو صرف minus x رہ جائے گا اسی طرح 2 divided by minus 2 تو minus 1 یعنی اس expression کو جب آپ نے minus 2 پہ divide کیا تو آپ کے پاس answer آیا x کی پاور 4 minus x minus 1 اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس پاور 4 ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پاور 5 ہے تو اب آپ کا یہ divisor بنے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا divisor بن گیا اس کو آپ لے کے یہاں پہ shift کرتے ہیں اب یہ x کی پاور 5 ہے اور یہ x کی پاور 4 ہے ٹھیک ہے تو x کو x کی 4 کو آپ x سے multiply کرو گے x into x کی پاور 4 is equal to x کی پاور 5 x into x is equal to x square ٹھیک ہے لیکن یہ plus ہے اور یہ minus ہے تو minus x square اور x into 1 is equal to x تو یہ آپ کے پاس آئے گا plus minus minus x یہ cancel ہو جائیں گے دونوں ٹھیک ہے minus x کی 4 کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو اس کو ایسی سہم اتارنا ہے آپ نے minus x کی پاور 4 minus x square minus x square اور plus x square cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے plus x یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جس سے آپ اس کو plus یا minus کر سکو تو یہ plus x بھی ایسے ہی آ جائے گا اور یہ plus 1 بھی آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ minus x کی پاور 4 plus x plus 1 ہے اور یہاں آپ کے پاس plus x کی پاور 4 minus x minus 1 ہے صرف sign کا difference ہے آپ کے پاس اور minus 1 کو آپ اس پورے expression سے multiply کریں تو آپ کے پاس آئے گا minus اب یہ سارے آپ کے پاس cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو hcf آپ کے پاس کیا آیا x کی پاور 4 minus x minus 1 ٹھیک ہے اور اسی طرح جب آپ پھر کیا کرو گے lcm find کرو گے تو first expression multiply by second expression divided by hcf ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو لکھ کے دیا اب اس کے بعد آپ نے اس کو solve کرنا ہے یعنی آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا ایک طرح سے سمجھے کہ آپ کا homework ہے کہ آپ یہ جو آپ کی expression ہے 1 minus x square minus x کی 4 plus x کی 5 اس کو divide کرو گے x کی پاور 4 minus x minus 1 پہ تو آپ کے پاس lcm آپ کا آئے گا 1 plus 2x plus x square minus x کی 5 minus sorry minus x کی 4 minus x کی 5 یہ جو first expression ہے اور اس کو divide کرنے کے بعد آپ کے پاس answer آئے گا x minus 1 clear home task کیا ہے آپ کا question number 4 part 2 is your homework ٹھیک ہے ان تمام questions کو جو آپ نے ویڈیو میں دیکھے ان کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے clean اور بلکل صاف لکھنا ہے آپ نے اور اگر آپ کو ان questions میں کسی بھی step کی نہیں سمجھائی آپ مجھے message کر دے اس number پہ مجھے ہیں موسیقی